بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پریونشن آف الیکٹونک کرائنز ایکٹ دوہزار سولہ ناظرین میں لیگل بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو کہ آج اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو دنوں سوشل میڈیا پہ اور ہمارے میڈیا پہ ڈسکشنز جا رہی ہیں کسی سنگر کی جو ویڈیوز اور اس کی جو تصاویر ہیں غیر اخلاقی تصاویر اس کو پھیلایا جا رہا ہے کسی نے اس کے پرسنل ڈیٹا کو جو ہے وہ مس یوز کیا ہے اور اس کو جو پھیلایا ہے جس سے اس کی جو عزت نفس ہے اس کی جو ڈگنٹی ہے وہ جو ہے سوالی نشان بن گئی ہے میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا کہ ہم عدالتوں میں ڈیلی بیسز پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کیسز ایسے لے کے کہ ہماری جو یہ سوسیٹی کا ایک جنرل فنومنا بن گیا ہے کہ ہر دوسرا کیس اس طرح کا آ رہا ہے کہ جس میں کوئی کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہے اس کو تنگ کر رہے اس کی پکچرز اس کی ویڈیوز چاہے وہ اس کی کنسنٹ سے لی تھی یا ویڈاوٹ ہر کنسنٹ لی گئی تھی اس کے اوپر بلیک میل کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جیسے ہم دو دن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیش ٹیک تک بن گیا ہے اور ہمیں بطور سوسیٹی جو ہے اس بات پر سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے ایک لمحے فکری ہے دیکھیں ہماری سوسیٹی تین طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے ایک لبرل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہلواتے ہیں ایک موڈریٹ طبقہ ہے اور ایک کنونشنل ہیں اب جب لبرل لوگ اپنی لائف کے اندر رہتے ہیں اور اپنی لائف کو وہ سپنڈ کرتے ہیں تو وہ اپنے مطابق کرتے ہیں انہی کے لیے اس طرح کی تصاویر کو اپنے پاس رکھنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا باقی موڈریٹ طبقہ ہے یا کنونشنل طبقہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے پاس وہ تصاویر سنبھال کے رکھی ہیں یا اس نے لی ہوئی ہیں تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا میٹر ہے کہ وہ اس کو جواب دے ہوگا بطور مسلمان بطور پاکستانی نہ ہمیں ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمیں ہمارا کانسٹیٹوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمیں ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز اس کو اس طرح پھیلائیں اور یہ جو ہماری سوسیٹی میں یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں اور جس طرح لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے اور ہم نے اپنی لائف میں ایسے میٹرز اور ایسے کیسز دیکھیں اپنی پروفیشنل لائف میں کہ وہ لڑکییں سویسائید تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ سارے کا سارا ہمیں سوچنا ہوگا اس پر اور ایسے جو درندے صفت لوگ ہیں ان کے خلاف ہمیں مل کے کوئی ایکشن لینا ہوگا ہماری سٹیٹ کوئی ایکشن لینا ہوگا اور ہماری سٹیٹ کو جو اس طرح کا مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کے پروفیشن کے لیے اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ عملی تدابیر اور عملی کام کرنا ہوگا اب ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا اشو آ جاتا ہے کوئی کسی کی تصاویر کو کوئی کسی کی آئی ڈی کو ہیک کر لیتا ہے کوئی کسی کے آئی ڈی کو اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرتا ہے آپ نے دیکھو گا کوئی جو ہے وہ کسی کی فیس بک آئی ڈی کو ہیک کر لیتا ہے ٹویٹر آئی ڈی کو ہیک کر لیتا ہے یا کسی کے نام سے کسی فیمیل کے نام سے کوئی اکاؤنٹ بنا لینا اس کی تصویر اس کے اوپر لگا کے یہ ہماری سوسائیٹی میں کومن ہو چکے ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے دوہزار سولہ میں یہ قانون بنایا گیا پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک دوہزار سولہ اب یہ کرائم آنے کے بعد ہماری دو پرابلمز ہیں ایک تو جنرل پبلک کو اویرنیس نہیں ہے قانون کے بارے میں اویرنیس نہیں ہے اور دوسری جو چیز جو سب سے بڑا فینومنہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جنرل پبلک ہے وہ جو ہے اس میٹر کی طرف اور اس کو اتھارٹیز تک کمپلینٹ پہنچانے کے لیے وہ بڑی ہی ڈھائی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طرف نہ جائیں کہ وہ اتھارٹیز کو جو ہے وہ کمپلینٹ کریں اب پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کسی کے ساتھ کسی کے ڈیٹا کو اکسیس کرتا ہے اس کے پاسورڈ کو جو ہے وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی آئی ڈی کو اناتھرائز ایکسیس کرتا ہے یہ سارے کے سارے اوفینس جو ہیں یہ آتے ہیں پریونشن آف الیکٹونک کرائیمز ایک دوہزار سولہ یا کوئی کسی کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے کوئی بھی نیچرل پرسن ہے اگر اس کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا جا رہا ہے کوئی کسی کے خلاف جھوٹے الیگیشنز لگاتا ہے کوئی کسی کے خلاف جھوٹی افوائیں پھیلاتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے اس ایکٹ کا سیکشن سولہ ہے اناثرائز یوز آف ایڈنٹیٹی ٹھیک ہے اب میرا نام ایڈوکیٹ عبدالغفار ہے اب کوئی میرے نام سے اگر کوئی ایڈی بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر غلط انفرمیشن دے رہا ہے لاو کے بارے میں تو وہ میری ایڈنٹیٹی کو میس یوز کر رہا ہے تو سیکشن سولہ کے تحت میں جا کے آتھارٹیز کو کمپلینڈ فائل کر سکتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ کوئی اس طرح کا کیا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اسی طرح کوئی وزیراعظم عمران خان کے نام سے یا کسی بھی نام سے اگر کوئی ایڈی بنا لیتا ہے اس کی ایڈنٹیٹی کو میس یوز کرتا ہے اور اس کو آگے پھیلاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ غلط انفرمیشن پھیلاتا ہے تو یہ بھی ایک اوفینس ہے جس کی سزا انڈر سیکشن سکسٹین آف پریونشن آف کرائیمز ایک دوہزار سولہ تین سال سزا ہے اور پانچ ملین اس کا جرمانہ ہے یہ سیکشن سولہ اس کو ڈیل کرتا ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی نیچرل پرسن کی کسی انسان کی ڈگنٹی کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی ڈگنٹی اور اس کی ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کوئی ایسا مواد جو ہے وہ شیئر کرتا ہے پھیلاتا ہے یا اس کی آئی ڈی کو ہے کرتا ہے اور اس پہ غلط قسم کی غیر اخلاقی تصاویر لگاتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے سیکشن بیس جو ہے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک دو در سولہ اس کو ڈیل کرتا ہے جس کے تحت اس کی سزا جو ہے وہ پانچ سال ہے اور پانچ ملین اس کا فائن ہے اب یہ جو میٹر جو پچھلے دو دنوں سے ہماری سوسائیٹی میں چاہ رہا ہے جو ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چاہ رہا ہے وہ آتا ہے دیفنیشن میں سیکشن ٹوئنٹی ون آف دا پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک دوہزار سولہ اور وہ ہے افینسز اگینس دی موڈیسٹی آف نیچرل پرسن موڈیسٹی کس کو کہتے ہیں جب کسی کی ذات کے حوالے سے اس کی ذات کے اوپر کو غیر اخلاقی کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کی غیر اخلاقی تصاویر کو کہیں شیئر کیا جاتا ہے یا اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے یا ویڈاؤٹ ہر پرمیشن ویڈاؤٹ ہیز پرمیشن بنائی جاتی ہیں اگر کسی کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو یہ موڈیسٹی میں آتا ہے اس کی وہ موڈیسٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کی ریپیوٹ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کا جو ایک فنڈیمنٹر آئیٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ کسی کی جان مال اس کی عزت اس کا تحفظ ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی سوال اٹھاتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے ہاں قانون موجود ہے خدا کے لئے اس بات سے نکل آئیں کہ آپ نے آتھارٹیز کو انفارم نہیں کرنا آپ نے لیگل فورم پہ نہیں جانا آپ کی انسلٹ ہو جائے گی اور اس ایک چھوٹی انسلٹ سے بچتے بچتے آپ بلیک میل ہوتے 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 آپ سوسائٹی تک چلے جاتے ہیں تو اب ہمیں سوسائٹی میں یہ اویرنیس دینی ہوگی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ لانتان کریں ہم مل کے اس وکٹم کے ساتھ اس درندے قانون کے کٹیرے میں لائیں جس نے وہ زیادتی کی ہے جس نے کسی کی موڈیسٹی کو نقصان پہنچا ہے تو یہ سیکشن 21 آف پریونشن آف الیکٹروننگ کرائیمز ایک 2016 اس کو ڈیل کرتا ہے اور اگر کوئی کسی کی غیر اخلاقی تصاویر ویڈیوز کو اور ایسا میٹیریل جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اپلوڈ کرتا ہے اور اس کی پرمیشن کے بغیر وہ بناتا ہے تو اس کی سزا سات سال ہے اور اس کا جرمانہ فائن جو ہے وہ پانچ ملین ہے اب ایک جو چوتھی چیز ہے جو ہمارے ہاں جیسے قصور میں واقعہ ہوا مختلف علاقوں میں واقعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چائلڈ پورنگرافی اب یہ کیا ہے کہ جس طرح بچوں کی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگائی جاتی ہیں بچوں کی جو ہے جو اس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں ان کو جو ہے ان کی پرموشن کی جاتی ہے ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے ان کو شیئر کیا جاتا ہے اب یہ بھی سیکشن ٹونٹی تھری آفتی پریونشن آف الیکٹونک کرائمز دوہزار سولہ کے تحت ایک جرم بن چکے ہیں اگر کسی کے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کی درندگی کرتا ہے کوئی اس طرح کا جو ہے اوفینس کرتا ہے اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر بنا کے اگر شیئر کرتا ہے تو وہ سیکشن ٹونٹی تھری اس کو ڈیل کرے گا اور وہ اس کے تحت اس کے خلاف جا کے کمپلینٹ فائل کرے اور اس کو سزا دلوائے اب جو جرنل چیز ہے سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہم کس فورم پہ جائیں کس آتھارٹی کے پاس جائیں تو یہ جو پریونشن آف الیکٹونک کرائمز ایک دوہزار سولہ ہے جو آتھارٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے آپ نے تھانے میں جا کے درخواست نہیں دینی بلکہ یہ آپ نے ایف آئی اے کو جا کے درخواست دینی ہے یہ سائیبر کرائم ہے اور اس کو ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے انویسٹیگیشن آتھارٹی جو ہے وہ ایف آئی اے ہے آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں اپلیکیشن لے کے اور وہ اس کے اوپر وہ جو جو آپ اس میں الیج کر رہے ہیں وہ ساری کے ساری جو ڈیوائسز ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کریں گے وہ فرانزک بھی کروا سکتے ہیں ان ویڈیوز کا جو پکچرز ہیں اور پھر وہ اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور رونے سے اور سوسائیڈ کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے آپ تو سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو یا آپ گھر میں رو کے آپ فارن جلے جائیں گے ہو جائے گا لیکن کل یہی کسی اور کے ساتھ ہوگا اور اس طرح ہماری سوسائیٹی میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا تو جو قوانین بن گئے ہیں ان قوانین پر عمل درامت کرنے کے لیے اور ان قوانین کو کے لیے آپ اگر اتھارٹیز کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا اور ہماری سوسائیٹی جو ہے اس جرم سے محفوظ رہے گی شکریہ